بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نسیر ناظرین آج دوبارہ سے ہم بات کریں گے پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے اوپر جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو بھی ویب سائٹ بناتا ہے وہ خود ایک بہت بڑا لالجی ہوتا ہے اور پھر عوام کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے اس سے قبل آپ ہمارا یوٹیوب چینل اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے پروگرامز کیے پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے اوپر پھر اس کے بعد نئے بریفرنس بھی دائر ہوئے ہماری اوپر الگیشن بھی لگا لیکن ہمیں یہ بات میں معلوم ہوا کہ ہمارے نام پر کچھ کمیشن ایجنٹس ایسے ہیں جن کا سراغ ہم لگا چکے ہیں جو ہمارے نام کے اوپر کمپنی ویب سائٹ کے جو مالکان ہیں ان سے پیسے وصول کرتے رہے میں اکثر اب ہر پروگرام میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نمبر ہم دے رہے ہیں یہ میری ٹیم ممبر کے پاس ہوتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے میری ٹیم کے حوالے سے تو آپ میرے تک پہنچائیں گے اس نمبر پر آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں میں وہ پروگرام بھی کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے میری ٹیم ممبر کے خلاف کہ انہوں نے آپ سے کوئی رقم وصول کیا لیکن آج جو بات کریں گے سیکیور رینیک بی فور یو سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر جو ایک موٹیویشنل سپیکر ہے جو خود ایک بہت بڑے فراڈی ہے راجہ ریاز ان کے اوپر جس طرح انہوں نے خواتین کو حراسہ کرنا شروع کیا پھر ایپٹ آباد کا ایک ملک نوید ہے جس کو سیاستدان بننے کا بہت شوک ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز اس کے بعد ایس آر جی پھر سیکیور رینیکس بیسیکلی کھچڑی کیا بنائی گی تھی اور سیفور رحمان خان نیاز نیازی کو ملک نوید اور راجہ ریاز نے مل کر اس قدر پھنسا کے رکھ دیا ہے کہ اب سیفور رحمان خان نیازی کا بظاہر یہی لگتا ہے کہ نکلنا مشکل ہوگا پھر ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک فائف سٹار نامی کمپنی آئی تھی جس کو آمیر مغل بھی ہیڈ کر رہا تھا اب آمیر مغل اور آمیر ابنہیم اور جمال خان دیگر کئی اور کمیشن ایجنٹ ہیں جنہوں نے میٹا ویسٹ کو جوائن کیا دبائی کا ٹور بھی لگایا اب وہ اپنے وی لوگز میں مختلف لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ انویسپنٹ کریں لیکن جمال خان کے اوپر بات بھی کریں گے کہ جس طرح جمال خان نے آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم عمین چودری کی مٹی پلیت کی جس طرح اس کو اس کے اوپر الزام تراشیاں لگائے گی اور بہت سی باتیں جمال خان کے یوٹیوب چینل پر پڑھیں گے جس طرح انہوں نے وہ باتیں کی وہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہی کمپنیز جو بھی آتی ہے ان کے مالکان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پھر ان کے ویک پوائنٹ اکٹھے کرتے ہیں اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی کمیشن ایجنٹ ہیں ایک کمیشن ایجنٹ ہیدر آباد کے ایسا ہے جو سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے اور ہمارے نام پر وہ بھی ایک کمپنی کے مالک کے پاس گیا تھا اور کہا جی کہ تاہر نصیر اتنے پیسے مانگ رہا ہے میں تو وہ بات سن کے حیران رہ گیا میں کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کا ویڈیو بیان چلا سکوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے جو کمپنی آتی ہے اس کی پوری بھین سے زبا گر دیتے ہیں کیونکہ انہی کمیشن ایجنٹوں کی وجہ سے عوام رول بھی رہی ہے لٹ بھی رہی ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں آدم عمین چودری انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے دوبارہ بینک اکاؤنٹس ڈی فریز دیا لیکن ساتھ ساتھ ایک ستم ذریفی یہ ہے کہ مجھے کسی نے آدم عمین چودری کا ایک ویڈیو بھیان بھیجا جس میں وہ دوبارہ سے دعویٰ کریں جی اب میں پراپٹی کا بزنس کروں گا اب یہاں بے اس فال یہ پیدا ہوتا ہے آدم عمین چودری صاحب آپ نے جن لوگوں کو لوٹا ہے پہلے ان کی رقم تو واپس کریں پھر آپ اگلا کوئی پروجیکٹ لے کے آئے کیونکہ ابھی تو آپ کا صرف کیس نیب سے نکلا ہے آپ کو زمانت ملی ہے نیب کا تیسرا ترمیمی آرڈیننس آتا ہے اس کے بعد آپ بینک اکاؤنٹس کی ڈیفریزنگ کی اپلیکیشن دیتے ہیں ای سی ایل سے نام نکلوانے کی اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن آدم عمین چودری کو بھی کئی کمیشن ایجنٹوں نے اس قدر بلیک میل کیا کہ آدم عمین چودری اگر وہی پیسہ کسی ایسی پراپٹی میں لگاتا کسی ایسے فیزیکل بزنس میں لگاتا تو شاید آدم عمین چودری کے خلاف کبھی نئے پریفرنس نہ بنتا لیکن وہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے اب شاید آدم عمین چودری کو بھی کیونکہ تھوک کے چاٹنا کس کو کہتے ہیں جمال خان نے آدم عمین چودری کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کی پھر اب دوبارہ اس کے حق میں ویڈیو بنانا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ظاہری بتا پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے اب پیسہ پھینک تماشا دیکھ پھلی بات ہے لیکن خیر بہت سی اور بھی باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کن کن کمپنیز کو جو کمیشن ایجنٹ ہیں بلیک میل کر رہے ہیں اس کے علاوہ راجہ ریاض کی ایک خلائی مخلوق تھی توصیف آمیر توصیف آمیر نے کیونکہ نیب ریفرنس بریت کی درخواست اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں دائر کی ان کی عبوری درخواست زمانت کی اوپر سماعت بھی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بیچ چف جس سے اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ اور ان کے ساتھ ایک اور جیٹ تھے انہوں نے توصیف آمیر کی درخواست زمانت پر سماعت کی اور توصیف آمیر کی طرف سے وکیل بھی پیش ہوئے تھے نیب کے پروس بھی پیش ہوئے کیونکہ اس دن یہ دو دن پہلے کی بات ہے عمران خان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا اور آدھے گھنڈے کا وقت دیا تھا میں وہ کیس سن تو نہیں سکا لیکن یہ ہوا کہ توصیف آمیر کی جو عبوری درخواست زمانت ہے اس میں توصیح کر دے گی اور تین نومبر تک توصیف آمیر عبوری درخواست زمانت پر ہوں گے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ رجل ریاض صاحب آپ کی خلائی مخلوق آ چکی ہے اب بتا دیں بی فور یو کہ جو غریب ممران ہے جو آپ کو بھی اب بددوائیں دینے لگے ہیں ان کی رقم کہاں پر ہے کیونکہ ہمیں ایک ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ جو سیف و رحمان خان نیازی ہے اس نے کرپٹو کے ذریعے جتنی بھی رقم اکٹھی کی تھی وہ بینوں نے ملک بیج دیا اور اب ظاہری بات ہے اس نے اس کے اوپر جو نیب کا ریفرنس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو زمانت ملی لیکن اب چارج فریم ہونا ہے چارج فریم سے پہلے پہلے اگر اپلیکنٹ اور آتے ہیں تو پھر نیب زمینی ریفرنس بھی دائر کرے گا ل کہ جس طرح راجہ ریاض نے بی فور یو کے غریب ممران کو انگیج رکھا اور ان کو منع کرتا رہا کہ ہم سیکیور رینیکس آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ راجہ ریاض نے ایک ماضی میں وائز نوٹ کیا تھا جی کہ سیف و رحمان خان نیازی نے ہمیں گو تھرو دیا ہے تو ہم سیکیور رینیکس ایک لانچ کر رہے ہیں اب سیف و رحمان خان نیازی نے اب ایک خود دی وہ نیب کا ایک نوٹس مختلف گروپس میں وائرل کروایا اور کہا جی نیب نے مجھے طلب کر لیا ہے اس نوٹس کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نیب آلریڈی ریفرنس دائر کر چکا ہے تو نیب نے سیکیور رینیکس کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیے اب سیف و رحمان خان نیازی نے اپنے آپ کو بچانا تھا وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا کیونکہ اپلیکنٹ نیب میں نہیں جا سکے چھے ہزار کے قریب درخواستیں نیب میں دائر ہوئی تھی جس کے بعد یہ ریفرنس بنا ابھی اور بھی بہت سے شوائد نیب کی ٹیم کو اکٹھے مل چکے ہیں بہت سی چیزیں سامنے آ بھی چکی ہیں ل لیکن راجہ ریاض کو جو پیسے دیے گئے تھے اس میں راجہ ریاض کامیاب ہو چکا اور وہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے لوگوں کو برگلاتا بھی ہے پھر خواتین کو حراسہ بھی کرتا ہے وہ ایک فن کا ماہر ہے کیونکہ اس کو پیسے ہی صرف بولنے کے ملتے تھے اور اس نے ٹیم کو جس طرح انگیج رکھا بی فور یو کی اور آپ دیکھ لیں کہ سیکیور اینیکس پہلے سیپٹیمبر تھا پھر اکتوبر اب تو میڈ اف اکتوبر چلا گیا ابھی تک آپ کو ویڈرال نہیں ملا نہیں آپ کو و امین چودری نے ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے اپلیکیشن دائر کی تھی وزارت داخلہ کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں انہوں نے چوبیس اکتوبر کو ریپلائی سبمیٹ کروانا ہے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ آدم امین چودری کا کیا نیب ای سی ایل سے نام نکلواتی ہے یا نہیں نکالتی پھر آدم امین چودری نے چیر میں نیب کو دو اپلیکیشنیں دی پھر اس نے دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے جو اکاؤنٹس فریز ہیں پھر موویبل امویبل ج اس حوالے سے اس نے اپلیکیشن موو کی اور آدم امین چودری کا وکلا نے یہ سٹانس لیا کہ نیب نے جو ریفرنس داہر کیا تھا وہ ریفرنس اب ختم ہو چکا ہے نیب کے داہرہ اختیار سے نکل چکا ہے اب جو اکاؤنٹس فریز ہیں جو موویبل ان موویبل پراپٹیز ہیں ان کو ڈی فریز کیا جائے تاہاں کہ آدم امین چودری نے جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں ان کو وہ پیسے ریفنڈ کر سکے حضب روایت اس تاریخ پر بھی نیب نے ریپلائی سبمی آدم امین چودری کے اکاؤنٹس ڈی فریز ہونے ہیں یا نہیں ہونے کیونکہ اطلاع یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ نیب سے جب کیس نکلتا ہے تو وہ صرف نیب سے نہیں نکلتا اس کو کیس کو کہیں اور ریفر کیا جائے گا اب اس میں یہ آئندہ چند دنوں میں معلوم ہوگا کہ آدم امین چودری کا کیا کیس مکمل ختم ہو چکا یا وہ کیس کسی اور ادارے کو منتقل کیا جائے گا اس کے علاوہ میٹا فورس کی بات ہے میٹا فورس کے جو فرنٹ پین ہیں آمر ابراہیم ہیں اور آمر مغل ہیں پاکستان میں انہوں نے دیگر کمیشن ایجنٹوں کو اپنے ساتھ ملایا وہ لوٹ مار کر رہے ہیں میٹا فورس کی بات ہے وہ بھی ایک نئی ویب سیٹ آئی ہے وہ بھی لوگوں کو لوٹ رہی ہے اس کے ساتھ ای ڈالر کے اوپر آپ کو معلوم ہے نادیا بخاری بھی اب دبائی میں فرار ہو چکی ہے اسے جتنا لوٹنا تھا عوام کو وہ لوٹ چکی ہے وہ دبائی میں پاکستانی عوام کے پیسوں سے ایشی مار رہی ہے ونڈر میکر کے حوالے سے وہ ڈاکٹر سہیبان کے اوپر ہم آلریڈی آپ کو بتا چکی ہے کہ ونڈر میکر بھی ایک سکیم ہے ان کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے انہوں نے صرف پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے دیگر اور کئی کمپنیز ویب سیٹس ہمارے سامنے ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ واش ٹائمز کی ٹیم نے یا طاہر نصیر نے کسی کمپنی کے مالک سے کچھ لیا ہے یا بلیک میل کیا ہے کیونکہ ہمارے نام پر بلیک میل کمیش ایجنٹوں نے ہمارے نام پر بلیک میل کیا سیفور ایمان خان نیازی کو بھی کئی کمیشن ایجنٹوں نے ہمارے نام پر بلیک میل کیا لیکن ہم تو یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ کوئی اگر ثابت کر دے کہ ہم نے کسی سے ایک سنگل پینی لی ہے سپیشلی طاہر نصیر نے تو وہ مافی بھی مانگے گا اور پروگرامز بھی ڈیلیٹ کرے گا لیکن کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اب تک پہنچاؤں گا اگلے پروگرام ت اکلے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ